اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنا ایک فونٹ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل فری میں اب ایک چیز میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی ایکسپلین کر دوں کہ یہ صرف ایک آپ اس کو لے لیں کی ایکسپریمنٹل پرپس کے لیے ہے جو فونٹ ویسے بنایا جاتا ہے اس میں بہت محنت لگتی ہے بہت ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور اس طریقے سے نہیں بنتا لیکن اگر آپ بیگنر ہیں اور اپنے لیے کوئی ہلکا پھلکا جس طرح سے آپ کہتے ہیں ایکسپریمنٹیشن ٹائپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایک اپنا اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یار ایک میرا فونٹ ہوگا تو اس کے لیے ویڈیو بلکل بہترین ہے پرو لیول کی نہیں ہے بلکل بیگنر لیول کی ہے تو چلیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنا ایک فونٹ بناتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو دوستو میرا نام وکی ہے درہ اور میں آپ کو کریٹیولی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک ایسی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا جو کہ ابھی آپ کے سامنے اوپن ہے اور اس کا نام ہے کیلیگرافر اب یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو کیلیگرافر ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد خیرس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہاں بھی آپ کے پاس دو اپشنز ہیں یہاں نیچے get started for free اور quick test تو ہم quick test پہ جائیں گے اگر آپ register کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی چیزیں save اغیرہ بھی رہیں گی لیکن ابھی ہم نے صرف ایک experiment کرنا ہے تو quick test پہ click کرتے ہیں یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ لکھا ہویا لیکن میں آپ کو جو main چیزیں ہیں وہ بتا دوں آپ نے سب سے پہلے یہاں download the template as pdf اور png ان دونوں میں سے کسی ایک format میں آپ نے ایک file کو download کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ پہ ہے کہ آپ اس file کو print کرتے ہیں یا computer میں ہی کسی software کے اندر آپ اس file کو fill کرتے ہیں اب وہ file کچھ اس طرح کی ہے اس کو print کر کے اگر marker وغیرہ کے ساتھ آپ fill کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں نہیں تو آپ اس کو computer میں ہی کسی software illustrator یا photoshop میں open کر کے اس کے اوپر mouse یا keypad آپ کے پاس جو بھی ہے اس کی مدد سے کچھ writing کر لیں جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے ہے میں نے کی ہے اور اب میں اس کو واپس اسی جگہ پہ جا کے اب میں یہاں پہ نیچے میرے پاس option ہے upload the template کی یہاں پہ choose file کر کے میں نے اس file کی location save دوبارہ choose کی اور اس file کو یہاں پہ save کر کے generate font پہ click کر دیا اب یہاں پہ آگے ہمارے پاس دو options ہیں ان دو options میں یہ دونوں fonts کے ہی file format ہیں تو میں سب سے اوپر والا فیلال کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ اس کا نام دیکھ لیجئے گا اس کو open کیا نام اس کا دیکھ لیں کیا ہے caligrapher regular ok اور اس کے بعد آپ اس کو install کریں اور کسی بھی program میں جا کے اس font کو select کر کے آپ کچھ بھی لکھ سکتی ہیں ایسا میں نے یہاں پہ creative لکھا ہے small letters میں اور capital letters میں تو دوستو امید ہے کہ یہ simple سی ویڈیو اور چھوٹی سی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا ابھی آپ کو کیسی لگی کوئی suggestion دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور دیجئے گا میں کومنٹ کا جواب ضرور دیتا ہوں اور ضرور کومنٹس کو پڑھتا ہوں ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی تھا اللہ حافظ